موضوع سامین تو آپ اگر اجازت دے تو اللہمہ کو بلا دوں کتنے حضرات ہیں جو سننا ساتھ ہے بتائیں مجھے اللہمہ کے شان میں ہمیشہ بہت شیر پڑھا کرتا تھا پھر میرے ذہن کے حاشیے میں ایک شیر انگڑائی لے رہا ہے آپ اگر لہک کے سبحان اللہ بولنے گے تو وہ دہانے تک ابھی بھی آسکتا تھوڑا سا بول دے لہک کے سبحان اللہ اگر آ جائیں گے تاہر زمانہ جاگ جائے گا اگر آ جائیں گے تاہر زمانہ جاگ جائے گا جو باطل ہوگا میدہ میں یقیناً بھاگ جائے گا تھوڑا سا لہک کے بولے آپ کی سماعتیں کبزور پڑھ لئی ہے آپ کی آواز میں اور بلندی ہونی چاہیے اتنی آواز میں نے بتایا تھا نا کہ سموسہ کھا کے نیتا جی کے لانے میں لگاتے ہیں نارا اگر آواز میں کمی آئی گی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ لوگ سموسے والے ہیں اگر یہ نہ میرے باپ کی محفیل ہے نہ آپ کے باپ کی محفیل ہے بلکہ رسول پاک کی محفیل ہے اور اللامہ جہاں ہوتے ہیں وہاں میں بھی ببر شیر ہو جاتا ہوں چونکہ مجھے سرپرستی مل جاتی ہے نا اب ظاہر سی بات ہے اگر آ جائیں گے تاہر زمانہ جاگ جائے گا جو باطل ہوگا میدہ میں یقیناً بھاگ جائے گا جہاں بھی ہو کوئی فتنہ بلا خوف و خطر ہر دم مٹانے کے لئے تاہر وہاں بے باگ جائے گا جہاں بھی ہو کوئی فتنہ بلا خوف و خطر ہر دم مٹانے کے لئے تاہر وہاں بے باگ جائے گا یہ ہے اعلان تاہر کا مقابل میں کوئی آئے یہ ہے اعلان تاہر کا مقابل میں کوئی آئے دلائل سنتے ہی باطل بدک کر بھاگ جائے گا یہ ہے اعلان تاہر کا مقابل میں کوئی آئے دلائل سنتے ہی باطل بدک کر بھاگ جائے گا میری چھوٹی سی میرے دوستوں جھولی کے اندر جملے نہیں ہیں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ تعارف کے تمام جملے جہاں جا کر چھوٹے پڑ جاتے ہیں تب اس شخصیت کا نام بڑے عدب اور احترام کے ساتھ خطیبِ دیشان دی صلاحیت ہر دل عزیز کروڑا کے مجمع میں سنجیدگی بخشنے والا عدیب ایوانِ باطل میں زلزلہ پرپا کرنے والا امیر شہنشاہِ فکر و تدبر عاب روئے سنیت فلکِ خطابت کے نئی رتابہ جامعہِ معقلات و منقلات حضرت اللہ مولانا سید طاہر حسین گیاوی صاحب پر جا کر میری نظر رکھ جاتی ہے میں اس وقت ان سے گدارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی ایمانی عرفانی حقانی تقریر سے خوابیدہ قوم کو بیدار کرے یہ الگ بات کے چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں نحمدہو ونسلی علی رسول ہیلکریم اما باب ان عبی الدردائی رضی اللہ تعالی اللہ علیہ وآلہ قَالَ قَالَ رسولُ اللہِ سَلَّ اللہُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْسِرُ السَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةِ وَإِنَّ عَهَدًا لَنْ يُسَلِّ عَلَيَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا قَبْلَ عَنْ يَفْرُغَ مِنْهَا حَتَّى يَبْلُغُ سَلَاتُهُ قَالَ قُلْتُ وَبَعْدَ الْمُوتُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْعَرْضِ يَنْتَاكُلَ السَّعْدَ الْأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقٌ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاتُ وَسْسَلَاتُ میرے محترم بزرگو دوستو اس وقت میں جس حال میں ہوں اس کا تقاضہ یہ ہے کہ میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں اللہ پاک نے مختلف امراض کا مجموعہ بنا دیا ہے مجھے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس میں کولہ کولے کی حدی ٹوٹ گئی اور تین آدمی اس پورڈنٹ کر گئے دو ہزار بارہ میں ایکسیڈنٹ ہوا سوگر کا مرض قریب پیتیس پر سے ہے اب جس طرف ایکسیڈنٹ میں پاؤں ڈیمج ہوا اسی طرف فارج کا حملہ ہو گیا تو اس وقت اتنی بیماریوں میں میں گھرا ہوں ہوں لیکن اللہ جس حال میں رکھے اس کا شکر ہے اس کی مرضی ہے اللہم لا مانیا لمن آتائی ولا موتی لمن مناتا اللہ جس کو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا بے شکر اور اللہ جس سے لینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا سب اس کے قبضے میں انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں اللہ نے نہیں چاہا کہ اس کے حبیب سارے جہان کے سرداد سارے نبیوں کے سرداد سب سے زیادہ محبوب ان کے بارے میں نہیں چاہا کہ ان کی اولاد سے لڑکے سے نہ سلتلیں تو نہیں چلی اگر اپنے قبضے میں اولاد کا دینا رہتا تو حضور کہتے کہ اللہ آپ نے تو لے لیا ابراہیل کو لیکن ہم اور پردہ کر لیں لیکن کسی کے قبضے میں کچھ نہیں ہے یہاں بولے من یا شاؤ اناسوں و یہاں بولے من یا شاؤ الزکور وہ جس کو تاتہ لڑکا دیتا ہے اور جس کو تاتہ لڑکی دیتا ہے اور جس کو تاتہ دونوں دیتا ہے اور جس کو تاتہ اس کو عقیم بنا دیتا ہے بے اولاد بنا دیتا ہے شاید آپ کو سن کے حیرت ہو ہمارے ہماری جو بڑی لڑکی ہے اس کے شوہر احد میں امام ہے مدینہ تیبہ میں اور پتیس سال سے زیادہ شادی کو ہو گیا اور شاید کوئی ولی بچا ہو جس نے دعا نہ کی ہو اور شاید کوئی ڈاکٹر بچا ہو جس نے دعا نہ کی ہو لیکن اللہ نے نہیں سنا کوئی اولاد نہیں کوئی اولاد آج کلمہ آئے ہوئے ہیں گھر پر مدینہ میں رہتے ہیں اتنی مقدس جگہ تو اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے کوئی نبی کوئی ولی سفارش کر سکتا ہے لیکن اللہ مجبور نہیں ہے قبول کرنے پر مسلم شریف میں حدیث ہے کہ تحجید کی نماز کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے تین دعا مانگی مانگنے والا کون ہے اللہ کا حبیب ہے سارے جہان کا سردار ہے سارے نبیوں کا سردار ہے اور مانگ رہا ہے قبولیت کے وقت میں تین دعائیں کی اللہ پاک نے کہا کہ دو ہم دے دیں گے لیکن ایک نہیں دیں گے اللہ نے اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ہم دے دیں گے کہ آپ کی پوری امت بے اکوستبہ نہیں کی جائے گی اگر ایک طرف عذاب آئے گا تو ایک طرف عذاب نہیں آئے گا ایک طرف لوگ مارے جائیں گے قاتل جائیں گے تو دوسری طرف محفوظ رہیں گے پوری امت پر ایک بار عذاب نہیں آئے گا اور دعا مانگی کہ اللہ میری امت اپنی بدعملی کے وجہ سے دوسری مخلوق میں تبدیل نہ کی جائے مندر سور نہ بنائی جائے اللہ نے کہا یہ بھی خبر کیا پھر اللہ کے نبین میں دعا مانگی کہ اللہ میری امت ہمیشہ ایک پلے فارم پرے اس میں اختلاف نہ پیدا ہو مختلف فرقوں میں نہ بٹے دو پلے فارم نہ ہو اللہ نے کہا کہ یہ قبول نہیں یہ قبول نہیں یہ قبول نہیں یہ قبول نہیں کہہ جائے گی حضور کی دعا جب اللہ رد کر دے سکتا ہے تو اور کون ہے اور کون ہے جس کی ہر دعا اللہ قبول کر لے گا ولی اور بزرگ اور اللہ کا نبی صرف دعا کر سکتا ہے پیروی کر سکتا ہے سفارش کر سکتا ہے اللہ کو کوئی مجموع نہیں کر سکتا ہے بخاری شریف میں حدیث ہے حضور فرماتے ہیں اللہم لا مانع لمن عطایت اے اللہ آپ جس کو دے دیں کوئی منع نہیں کر سکتا اور آپ جس کو روک دیں جس کو نہ دیں کوئی دے نہیں سکتا ہے تو اللہ کے فیصلے کے آگے جھگ جانا اسی کا نام بندگی ہے یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے حدیث میں آتا ہے اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَوَسَّاجِدُنْ جب بندہ سددے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سددے میں آدمی جھگ جاتا ہے اور دیکھو یہ حدیث صرف نہیں ہے ہر آدمی ایک ایک سددہ جاکے کر لے گا قرآن سددے کی آیت تلاوت کر رہا ہوں اس لیے سددہ واجب ہو جائے گا اللہ کہتے ہیں وَسْجُدْ وَقْتَرِبُ سددہ کرتے جاؤں اور مجھ سے قریب ہوتے جاؤں اللہ سب سے زیادہ بندے کے ندی کم ہوتا ہے جب بندہ سددہ ہوتا ہے اس سے زیادہ گر نہیں سکتا اس سے زیادہ کہاں جاؤں پیشانی پر پیشانی زمین پر رکھ دیا تو اب اس سے نیچے کوئی جگہ ہے اب اس سے نیچے کوئی جگہ نہیں تو یہ عدہ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ نے دو طاقت پیدا ایک نبیوں کی طاقت ہے اور دوسری شیطان کی ہے تو شیطان غرور کی وجہ سے داندہ درگا ہوا آنبیاء آجی اور تبازوں کی وجہ سے اللہ کے محبوب بنے اللہ تعالی نے کہا تم کو جب ہم نے حکم دیا تو صدق کرنے سے جو رکا تو اس نے کہا کہ اے اللہ آپ اُلٹا پلتا حکم دیں گے تو ہم کچھے مانیں گے آپ ہم کو حکم دے رہے ہیں کہ آدم کے سامنے جھکو ہم پہلے پیدا ہوئے کہ آدم ہم بڑے ہیں کہ آدم بڑے ہیں عمر میری زیادہ ہے کہ ان کی یہ میرے سامنے پیدا ہوئے خلقتنی من نار وخلقتہو من دین مجھ کو آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا تو آگ بڑی چیز ہے کہ مٹی مٹی تو ہمیشہ نیچے جائے گی تمہاری طاقت جب تک کام کرے گی تمہاری طاقت کے بل پر اوپر جائے گی اور تمہاری طاقت یہاں چھوڑ دیں ساتھ مٹی نیچے آئے گی اور آگ تو دیا سلائی کی ایک کانٹی بھی اگر ہو ماتش کی ایک کانٹی بھی ہو اور جلائیے تو سر اوپر رہے گا آگ جب جائے گی تو اوپر اور مٹی جب آئے گی تو نیچے تو آنا خیر امین ہو میں ان سے بڑا بھی ہوں اور ان سے بڑیاں بھی ہوں مجھ کو آگ سے پیدا کیا آگ خود پاک ہے اور ناپاک کو پاک بنا دیتی ہے ناپاک کو پاک بناتی ہے کیا نہیں بناتی ہے اوپرہ جو ہے اوپرہ جس کو ہم لوگ گوی تھاک آتے ہیں گوبر کا بنتا ہے اور جلائے جو اس کو راک ہو گیا اب راک سے تم پیسٹ کر سکتے ہو موڑ ہو سکتے ہو اب ناپاک نہیں رہا اور اگر ربی سمجھ میں نہیں آئے تو اور سمجھو دوزخ میں مسلمان ڈالا جائے گا کہے کے لئے گناہ کی نجاست اور گندگی لے کے جنت میں نہیں جا سکتا ہے بہشت آجا کہ آز آرے نباشت کسے رابہ کسے کارے نباشت جنت میں سب کچھ ہے لیکن بیت الخلا نہیں ہے لیٹین نہیں ہے جنت میں تو کہاں جاؤ گے لیٹین کہاں جاؤ گے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر سے ہی جنت دے دیا جنت میں گئے تو جو کھانے سے منع کیا تھا وہ کھا لیا کھا لیا تو اب لیٹین لگا وہ کھانا ہی ایسا ہے کہ اس سے لیٹین لگتا ہے قرآن میں ہے کہ کھانے کے بعد جنتی لباس اتر گیا بدت لہو ما سو آتو ما دونوں کی شرم گاہیں کھل گئے اور کپڑے سب گری گئے جنتی تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ لیٹین کہاں جائیں گے کھا تو لیا لیٹین اب جائیں کہاں تو اللہ نے کہا کہ اس لیے تو زمین پر جانا پڑے گا آسمان میں تو کوئی لیٹین نہیں ہے سنو ایک بہت عقیب بات تھوڑا سن لو شاید یہ بات کوئی اور ملوی نہیں بتا سکے گا ایک فرقہ ہے قادیانی تو قادیانی فرقہ مرزا قلاح محمد قادیانی کو نبی مانتا ہے حضور کے بعد بھی نبی مانتا ہے ہمارے یہاں یہ کفر ہے آل سنت والجماعت کہتے ہیں جو حضور کے بعد بھی نبی مانے وہ کافر ہیں تو ملزا غلام محمد قادیانی نے یہ چینلن کیا تھا اپنے زمانے میں کہ کوئی علم صحیح حدیث میں یہ مجھ کو دکھا دے کہ عیشہ علیہ السلام اسی جسدِ انصوری کے ساتھ اٹھا لیے گئے ہیں آسمان پر اسی برنن کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں تو ایک قادیانی آیا مجھ سے مناظرہ کرنے کے لئے اس نے بھی یہی چیلنگ کیا تو ہم نے اس کو دکھایا کہ دکھو تفسیر ابن کسیر میں اور تفسیر فتف القدیر میں یہ حدیث صحیح نقل کی ہوئے سند بھی اس کو ہی جو ہوئے کہ عیشہ علیہ السلام کو غسل خانے سے آسمان پر پھا لیا گیا اور مسلم شریف میں حدیث یہ ہے کہ عیشہ علیہ السلام جب آئیں گے نازل ہوں گے دوبارہ تو دمشق کے سرقی منارے پر فضیر کی نواز کے وقت ابن ماجہ کے حدیث میں فضیر کی نواز کے وقت ان کو فرشتے رکھ کے چلے جائیں منارے پر تو اس نے ہم کو چیلنگ کیا کہ یہ حدیث عقل کے خلاف ہو اور جو عقل کے خلاف ہو وہ حدیث ماننے کے لائق نہیں ہوتی ہے تو ہم نے اس سے پوچھا کیا عقل کے خلاف ہے بھئی قادیانی کو عقل کہاں سے آگئی تو کہنے لگا کہ دیکھئے عیشہ علیہ السلام حضور سے پانچ سو سال پہلے آئے ہیں نا حضور کی پیدائی سے محمد صلی اللہ علیہ السلام کی پیدائی سے پانچ سو سال پہلے عیشہ علیہ السلام جات ہو گئے تو اٹھائے گئے پانچ سو سال پہلے آسمان پر جیسا آپ لوگ کہتے ہیں اور حضور کو پندرہ سو سال ہو گیا تو پندرہ اور پانچ کتنا ہوا بیس دو ہزار سال تو بتائیے عیشہ علیہ السلام اگر دو ہزار سال سے آسمان پر ہے تو پیشاپ پکھانے سے تو آسمان سب گندہ ہو گیا ہوا آخر پیشاپ پکھانا نبیوں کو بھی لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے اور عیشہ علیہ السلام جب دنیا میں تھے تو پیشاپ پکھانے جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے اور حضور جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے لیکن حضور کا معاملہ الگ ہے یہ بھی کوئی مولوی نہیں بتائے گا سن لو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاپ پکھانا زمین نگل جاتی تھی کبھی دیکھا نہیں گیا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے بعد جاتی ہوں بھئے تمہارا تو وہاں کچھ دیکھتی نہیں ہوں خصو محسوس ہوتی ہے تو حضور نے فرمایا اے عائشہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ نبیوں سے جو چیز نکلتی ہے زمین کو حکم ہے اس کو نگل جائے تو حضور کا پیشاپ پکھانا دیکھا نہیں گیا اور اس سے خشبو نکلتی تھے دیکھو پیغمبروں کی کچھ خصوصیات ہوتی ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے نبیوں کے صدار تھے آپ کی بھی کچھ خصوصیات ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کا خون پاک ہوتا ہے پیشاپ پاک ہوتا ہے ان کے حق میں پاک نہیں ہوتا ہے لیکن اور لوگ کے حق میں پاک ہوتا ہے آپ لوگ کو حیرت ہوگی کہ ان کے حق میں پاک نہیں ہوتا ہے اور لوگ کے لیے پاک ہوتا ہے تو ایک ہی چیز ان کے لیے پاک اور سب کے لیے پاک اور ان کے لیے نا پاک تو یہ عائشہ شریعت میں ہے ایک چیز ایک کے لیے پاک اور دوسرے کے لیے نا پاک زکاة مالدار کے لیے نا پاک ہے اور غریب کے لیے پاک ہے اور سونا عورت کے لیے جائز ہے اور مرد کے لیے حرام ہے تو ایک کے لیے جائز ہونا اور ایک کے لیے نا جائز ہونا یہ کوئی انوکشی مثال نہیں ہے تو قادیانی کہنے لگا کہ عیشہ علیہ السلام حضور سے پانچ سو سال پہلے چلے گا آسمان پر اور حضور کو گئے ہوئے پندرہ سو سال ہو گیا تو پندرہ پانچ کتنا ہوا بیس تو دو ہزار سال سے عیشہ علیہ السلام پہ شاپ پخانہ کہاں کرتے ہیں اگر آسمان میں کرتے ہیں تو سالہ آسمان تو گندہ ہو گیا ہوگا اس لئے یہ حدیث غلط تو ہم نے اس قادیانی سے کہا کہ تم کو عقل کہاں سے آئے عقل کے خلاف کہتے ہو تو خلاف تو جب ہوگی کہ عقل ہو تو تم کو تو عقلیں نہیں ہیں کہنے لگا کیوں کیوں عقل نہیں ہے ہم نے کہا تم حدیث کوتے رہے اور قرآن میں بس مسئلہ ہے تو قرآن جو نہیں سمجھا وہ حدیث کا خواب خواب سمجھے گا تو کہنے لگا کیسے ہم نے کہا یہ بتاؤ قرآن پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دو دن جو تم کہہ رہے ہو کہ دو ہزار سال تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَإِنَّا يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ قَالْفِ سَنَتِمْ مِمَّا تَعُدُونَ ایک دن اللہ کے ہاں ہوتا ہے جب تمہارا ایک سال پورا ہو جاتا ہے ایک ہزار سال قَالْفِ سَنَتِمْ مِمَّا تَعُدُونَ تمہاری گنتی میں ایک ہزار سال ہوگا تو اللہ کے ہاں ایک دن ہوگا تو عیشہ علیہ السلام کو تو دو ہی دن ہو رہا ہے دو ہزار سال تو دو ہی دن ہوا اور دو ہی دن میں پیشا پیخانہ کھو جنگے لگے تو ایک بات پتا ہوتا ہے بخاری شریف میں ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں چار سال میں روح والا ہو جاتا ہے چار مہینے میں روح والا ہو جاتا ہے اس میں روح ڈال دی جاتی ہے فرشتہ روح ڈال دیتا ہے اور چار مہینہ پہلے وہ لو تھڑا جاتا ہے گوشت کا چلتا پھرتا نہیں ہے نقل و حرکت نہیں کرتا ہے تو نو مہینہ ماں کے پیٹ میں تم رہے تو چار مہینے کے بعد تو روح آ گئی تو چلتے پھرتے تھے تو کیا کھاتے پھرتے تھے اور پکھانا کہاں کرتے تھے اور پیشاپ کہاں کرتے تھے دوئے دن میں کھوڑ رہے ہو اور پات مہینہ تم ماں کے پیٹ میں کہاں پیشاپ پکھانا کرتے تھے تو لوگ کہانے لگے مارو کم بخت کو تو ہم نے کہا مارو مسئلہ کا حل نہیں ہے علم کی مار مارو آج اس کو علم کی وہ مار ماریں گے کہ زندگی بھر یاد رکھے گئے تو اس کے بعد کہانے لگا کہ ہم تو ماں کے پیٹ میں وائشہ ہی تھے جیسے آپ تھے ہمارے بارے میں کہانے لگا تو ہم نے کہا کہ دیکھو ہم تو شریف تھے شریف آدمی تو ماں کے پیٹ میں بھی شریف رہے اور تم کمینے ہو تو ماں کے پیٹ میں بھی کمینہ پن کرتے ہو گئے تو لوگ کہنے لگے مارو اس کو مارو مت اس کو ہم مار دیں گے آج کے بعد یہ کبھی مناظرے میں آئے گا نہیں اب بھاس میں اترے گا نہیں تب کہنے لگا کہ اچھے یہ بتائی کہنا کیا چاہتے ہیں ہم کہا دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو دو دن ہوا ہے اور تم کو پاہ پاہ مہینے پیٹ میں تو بے کھائے پیئے بے غیر لے ٹین کے اور بے پیش آب پہ کھانے کے کیسے تم رہ گئے تو مسئلہ تو ہم کلیئر کر دیا تو لوگ کہنے لگے مارو کم بخت ہو یہ مسئلہ سمجھتا نہیں ہے نم کہا مارو مت مارو کسی چیز کا حل نہیں ہے وہ تو ہلی بھی مار ایسی ماریں گے کہ آج کے بعد یہ کبھی یادیں نہیں کرے گا مناظرہ ایک بات تم کو بتائیں عجیب بات ہے ایک بریلوی سے مناظرہ ہوگا بریلوی جانتے ہو عزیزہ خان احمد عزیزہ خان کو جو مانتا ہے وہ بریلوی ہے ہر سنی بریلوی نہیں ہے اور ہر بیجاتی بریلوی نہیں ہے بیجاتی الگ ہیں اور بریلوی الگ ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور پاک کو نور سے پیدا کیا کیوں بھائی صرف حضوری کو نور سے پیدا کیا کہ سارے نبیوں کو تو بہت جو اس میں آتے تھے کہتے ہیں سارے نبیوں کو یہ بلکل کھڑے کافر ہیں ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے اللہ معلوسی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ جو آدمی رسول پاک کو بشر نہ مانتا ہو وہ کافر ہے اور فتح و عالمگیری میں بھی لکھا ہوا ہے اس لیے کہ حضور کا بشر ہونا انسان ہونا یہ منصوص ہے اور قرآن کی سرات موڑی ہے سارے انبیاء بشر تھے اور تم کو اگر دیکھنا ہو تو دیکھ رہو ان لوگ کی جہالت ان کے ہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ انبیاء سب کے سب بشر تھے اور مرد بشر میں بھی دو جنس ہیں تمہاری عورت بشر ہے کی نہیں عورتیں بھی تو بشر ہیں لیکن کوئی پیغمبر عورت ہوا تو بریل بھی لکھتا ہے بہار شریعت صفحہ اول انسان اول صفحہ دس کے اوپر کہ انبیاء سب کے سب بشر تھے اور مرد کوئی نبی عورت نہیں اور کوئی نبی غیر بشر نہیں ہاں ہمارے اور ان میں فرق ہے باپ بھی تمہارا بشر ہے اور تم بھی بشر ہو تو باپ کا درجہ اور تمہارا درجہ براب ہو جائے گا تو نبیوں کا تو باپ سب بڑا درجہ ہے بشر کہنے سے درجہ براب نہیں ہوتی ہے درجہ جس کا جو ہے وہ اپنی جگہ ہے آپ اللہ کی ساری مخلوق سے سب سے افضل ہیں افضل خلق قاتبطن اللہ کی ساری مخلوق میں آپ افضل ہیں فرشتوں سے بھی افضل ہیں اور سارے نبیوں سے بھی افضل ہیں تبارہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص انعامات انبیاء پر ہوتے ہیں اور اس لیے وہ سارے پیغمبروں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو افضل ہیں اور انبیاء سب کی سارے انسانوں اور فرشتوں میں افضل ہیں تو میرے بھائیوں بزرگوں میں یہ ارز کر رہا تھا کہ پیغمبروں کو اللہ پاک موت دیتا ہے اور پیدا کرتا ہے تو پیدائش میں بھی اور موت میں بھی وہ دوسرے مخلوق سے اور دوسرے انسانوں سے ممتاز ہوتے ہیں ان کی موت اختیاری ہوتی ہے اجباری نہیں ہوتی ہے فرشتہ آکے پہلے پوچھتا ہے کہ آپ کی روح خبز کر لی جائیں یا دنیا میں اور موقع دیا جائیں آپ رہیں گے اگر وہ کرتے ہیں کہ ابھی رہیں گے تو فرشتہ واپس سلا جاتا ہے اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں رہیں گے ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو روح خبز کر لیتا ہے اور آپ سے اللہ پوچھیں گے کہ رہوں گے کہ جاؤں گے چلوں گے جزا جا اجلہ فلا يستاخرون ساتھ ولا يستقبون جب موت کا وقت آتا ہے تو انہیں ایک سکن آگے پیچھے ہو سکتا ہے یہ آیت عام مخصوص منہ الباز ہے وہ اس سے علماء کوئی نہیں معلوم یہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے پیغمبر کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ موت آئی اور ایک سکن آگے نے پیچھے ان کو اختیار کیا جاتا ہے بات تو بڑھ جا رہی ہے بات سے بات نکل جاتی ہے پیغمبروں کے پاس فریقہ آکے عدب سے عرض کرتا ہے کہ آپ کی عمر تب ہی پوری ہو گئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو رہیے اور چلنا چاہتے ہیں تو ہاں کہیے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پرشتہ آیا ملک الموت آیا تو اس نے کہا کہ یہ بتائیے آپ کیسے آئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ کیسے آئے تو ملک الموت نے کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم عجیب آدمی ہو عجیب فریشتے ہو اللہ نے بھیجا ہے تم نہیں جانتے ہو کہ ہم اللہ کے دوست ہیں تم جانتے ہیں نا ہم خلیل اللہ ہیں اللہ کے دوست ہیں تم نے ایسا دوست بھی دیکھا ہے جو دوستی کی جاننے کے لیے بھیجے بتاؤ کئی کوئی دوست ایسا دیکھا جو دوستی کی جاننے لے کی بھیجے بریشتہ باپس چلا گیا جوابیں نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا اس کے پاس جا کے کہا کہ اللہ تعالی وہ تو کہتے ہیں کیا ہم خلیل اللہ ہیں تو ہم کہا دیا کہ ہاں آپ ہیں خلیل اللہ تو اب کہا رہے ہیں کہ اللہ خلیلن یک بزرہ خلیلی آپ نے ایسا دوست دیکھا ہے جو دوست کی جاننے لنا چاہتا ہوں تو اللہ کیسے بیٹھی ہے میری جاننے لے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اسے کہا دو کہا کہا دو کہ ہم نہیں دیکھا ہے ہم ایک بات آپ سے پوچھے ہیں حلائیت خلیلن یک رہو لکا خلیلی لیکن آپ یہ بتائیے آپ نے ایسا دوست دیکھا ہے جو دوستی کی ملاقات سے گھبراتا ہو فرشتر نے کہا ہاں یہ تو ہم جا کے کہیں گے جواب آ گیا اب آ کے فرشتر نے کہا کہ آپ ہمارے ایک سوال کا جواب دیئے ہم سے پوچھے ہیں کہ دوست کو دوست کی دان لینا چاہتا ہے ایسا دیکھا ہے تم نے ہم آپ سے پوچھے ہیں کہ آپ نے ایسا دوست دیکھا ہے جو دوست کے پاس جانے سے گھبراتا ہو تو کہا ہاں اب معلوم ہو گیا کہ اللہ نے بیجا ہے روح کبس کرو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا فرشتر تو موسیٰ علیہ السلام کے پہلے یہ دستور تھا کہ فرشتہ مجھا سم شکل میں آتا تھا جسمانی لباس میں آتا تھا سامنے تو موسیٰ علیہ السلام کی مہربانی کہ یہ کہ یہ سلسلہ موقف ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو فرشتہ نے کہا کہ چلیے آپ کا وقت پورا ہو گیا عمر تب ہی تمام ہو گیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مارنے آئے ہو تو انہوں نے کہا اللہ نے بیجا ہے مارنے کا وقت ہو گیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایک تمام چاہ مارا تو ایک آنکھ پھوٹ گئے فقع آئینوں ایک آنکھ پھوٹ گئے تو فرشتہ اللہ کے پاس گیا حل عرسل تنی الہ عبداللہ یوری جرمور ایسے آدمی کے پاس بھیج دی آپ نے کہ مرنا نہیں چاہتا ہے دیکھیں ہماری کیا گھت بھلی تو اللہ نے کہا کہ جاؤ دوبارہ جاؤ تو اس نے کہا دوبارہ جائیں گے تو دوسری بھی چلی جائے گی کہا کہ ہاں جاؤ جاؤ اب نہیں جائے گی انبیاء کے ہاتھ میں اگر کوئی نقصان کا پہلو ہے تو اس میں افادیت کا بھی پہلو ہے آنکھ گئی ہے تو انہیں کے ہاتھ سے آ جائے گی جاؤ ان سے کھو کہ کتنا دن رہنے چاہتے ہیں جتنا دن رہنے چاہتے ہیں سفید بیٹ کی پیٹ پر ہاتھ رکھ دیں اپنا داہنہ ہاتھ سفید بیٹ کی پیٹ پر رکھ دیں اور جتنا بال ہاتھ کے نیچے آ جائے گا اتنا سال عمر میں بڑھا دیں گے صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے یہ جو حدیث موسیٰ علیہ السلام کی بیان کر رہا ہوں یہ کہاں ہے صحیح بخاری میں تو شیعہ لوگ بہت غصہ آتا ہے اور بخاری پر اعتراض کر دیا کہ بخاری تو اتنا بڑا جاہل تھا کہ اس کو پیغمبر اور فرشتے کبھی دوتما نہیں معلوم بتائیے پیغمبر موت سے گھبرا کے فرشتوں کو مار دے گا کیا آنکھ پھور جائے گی یہ فرشتے پیغمبر کو دیتا ہے لیکن ان بےوقفوں کو عقل بھی نہیں جائے علم کیا رہے گی موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سمجھائی نہیں یہاں تو تم بخاری کو غلط کہا دو گے اور قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو ایک تماتہ مارا اس کی جان نکل گئی یہاں تو ایک آنکھ پھوٹ گی اور وہاں جانے نکل گئی تو بخاری جھوٹ گی اور قرآن بھی جوٹا ہوتا ہے گا تمہارے خیل میں پیغمبر کی شان بڑی ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھوسا مارا اور اس کی جان چلی ہے تو یہ جان جانا یہ بڑی بات ہے کہ آنکھ پھوٹنا بڑی بات ہے جان جانے والی بات کو تم نے مان دیا آنکھ پھوٹنے کی بات کو نہیں مانا کیوں یہ قرآن میں ہے اور وہ حدیث میں ہے تو حدیث قرآن سمجھنے کے لیے کھوپڑا بھی چاہیے دماغ بھی چاہیے بہر صورت بات سے بات نکل گئی یہ سب تو بیان کرنا نہیں تھا بیان صرف ایک بات کرنی تھا انبیاء کی جو موت ہوتی ہے وہ موت بھی آنی ہوتی ہے فانی نہیں ہوتی ہے اِنَّكَ مَيِّتُنْ وَإِنَّهُ مَيِّتُنْ آپ بھی مریں گے اور یہ کافر بھی مریں گے حضور کا جب انتخال ہوا تو حضرت ابو بکرہ ہے اور فرمایا من کانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا جو محمد کی عبادت کرتا ہو تو معبود نہیں تھے وہ تو پیغمت ہے موت ہو گئی تو ایک چیز پر موت اور اسی پر حیات کا اطلاق ہوتا ہے ایک ہی چیز کو مردہ اور اس کو زندہ بھی کہا جا سکتا ہے تم لوگ سوتے ہو کہ نہیں سوتے ہو سوتے ہو آج سو لیا سونا مرد سونا مرد کے لئے حرام ہے تم لوگ مرد ہو نا تو سو گے سو گے تو عورت ہو جاگے نہیں وہ سونا جو مرد کے لئے حرام ہے وہ چاندی کے مقابلے والا سونا ہے اور یہ سونا جاگنے کے مقابلے والا ہے جب آدمی سوتا ہے تو دعا پڑھ کے سوتا ہے اللہم بیشم کاموت و وحیہ اے اللہ آپ کا نام لے کے مر رہا ہوں اور آپ کا نام لے کے جاگو گا زندہ ہوں گا تو مر رہا ہے کہ سو رہا ہے بول رہا ہے امو تو مر رہا ہوں مر رہا ہے کہ سو رہا ہے تو مر گیا تو اس کی بیوی کو جنت میں بیٹھا دو دیکھو یہاں نیند کو موت کہا گیا تو پیغمبروں کی نیند کی طرح موت ہوتی ہے سوئے ہوئے آدمی کو مرزا کہا دیتے ہیں وہ حقیقت میں مرزا ہوتا ہے سوئے ہوئے مرزانین ہوتے ہیں اللہ ان بریلیوں کو عقل دے یہ کہتے ہیں انبیاء مرتے نہیں ہیں تو مرتے نہیں تو گاڑ کہہ دیتے ہیں ان کو مزار کیا بنا دیتے ہیں ان کی عورت کن عدد میں کم بیٹھا دیتے ہیں دوسرا نکاح کیوں کر دیتے ہیں یہ جو کہا گیا ہے کہ مرتے نہیں ہیں وہ صحیح ہے غلط نہیں ہے لیکن وہ موت دوسری ہے اور وہ حیات دوسری ہے قرآن میں کہا گیا بَلَّحْيَاعُمْ وَلَا كِلَّا تَسْغُرُونَ وہ پڑھیں گے بس بلکہ زندہ ہیں بلکہ زندہ ہیں آگے نہیں پڑھیں گے آگے اللہ کہا رہے وَلَا كِلَّا تَسْغُرُونَ لیکن وہ زندگی تمہارے سمجھ کی نہیں ہے ان لوگوں نے چالہ کی کیا کہ زندہ تھے تو دعوت کر کے مرغہ کھلاتے تھے ہم مر گئے تو اب کیسے کھلا ہوئے تو مت کھلا ہو اب مزار پر سڑھا ہو مرغے لے جا ہوا یہ چالہ کی کر دیا اگر وہ زندہ ہیں تو دعوت کر کے لے آؤ اپنے گھر زندگی وہ دوسری قشم کی ہے وہ تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا تو انبیاء زندہ ہیں موت کے بعد ان کو زندگی دی جاتی ہے ان کی موت آنی ہے فانی نہیں ہے مر گئے فنا ہو گئے ختم ہو گئے سڑھ گل گئے ایسا نہیں ہو سکتا جائز نہیں ہے ایسا کسی پیغمبر کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ مرنے کے بعد مٹی ہو گئے اور سڑھ گل گئے ختم ہو گئے یہ سمجھنا غلط ہے اور ایسا کسی نے لکھا بھی نہیں ہے مٹی میں مل گئے تو مٹی میں تو ملے ارے اوپر مٹی بغل میں مٹی داہنے مٹی بائیں مٹی اوپر نیچے مٹی مدینے کی زمین بھی مٹی ہی کی نہ ہے کیسے ہونے کی ہے مٹی کی تو مٹی میں ملنا ختم ہو جانے اور فنا ہو جانے کے معنی میں ہوئے ملنا مترسل ہونا آپ کے ہاتھ میں چاول تھا اور نیچے کے ہوں رکھا ہوا تھا چاول ہاتھ سے چھوٹ گیا تو گہوں میں مل گیا تو کیا آپ گہوں ہو گیا بھیڑ بکری میں مل گئی تو بکری ہو گئی بیل گدھے میں مل گیا تو کیا مطلب گدھا ہو گیا لیکن بریلوی گدھا ہوتا ہے یہ سمجھا مل گئے کیا مطلب مٹی ہو گئے ملنے کے معنی مٹی ہونا نہیں ہے سڑنا گلنا نہیں ہے مترسل ہونا قبر میں رکھے گئے تو مٹی سے مل گئے مترسل ہو گئے یہ مطلب نہیں کہ مٹی ہو گئے سڑے سڑے گلے کا سوال نہیں جو حدیث ہم نے پڑھی تھی اس کا خلاصہ آپ کو سنا دیا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قَالَ قُلْتُ عَبَادَ الْمُوتِ اے اللہ کے نبی آپ کہتے ہیں کہ جو ہم پر ضرور پڑھے گا ہم سنیں گے بہت آئے رہے گا تو موت کے بعد ہی آپ تروں سنیں گے پہنچائے جاگ آپ کے پاس تو حضور حضور نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْعَرْضِ اَسْسَادَ الْعَمْدِيَا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے پیغمبروں کے بدن کو کیوں؟ یہ بڑا تہاں مسئلہ ہے اس لیے حرام کیا ہے کہ سارے انسانوں کا بدن اسی دنیا کی مٹی سے بنایا گیا ہے اور پیغمبروں کا بدن جنت کی مٹی سے بنایا گیا ہے اس لیے ان کے بدن میں جنتی خصوصیات ہوتی ہے تمہارا پسینہ خصوصیات ماتتا ہے اور نبی جیدر سے گزر جاتا ہے راستہ تک خصوص محک اٹھتا ہے یہاں کی مٹی سے بنے گا تو یہ مٹی اپنے اندر ملا لے گی اور جنت کی مٹی سے بنے گا تو یہ مٹی اپنے اندر نہیں ملائے گی ابھی جو کوئی اپریل کے بعد کون مہینہ آئے گا ہے مائی جون کا مہینہ بہت گرمی کا سخت مہینہ ہوتا ہے کوئی مہمان آیا تمہارے یہاں تھنڈے پانی میں سربت روح زب ملا دیا یا کچھ نہیں تو چینی کا سربت بنا دیا چینی گون کہاں سے بنا پانی سے نکلک بنا اوخ گنہ اس کے رس سے بنا تو پانی تھا پھر پانی میں آ گیا تو پانی ہو گیا لیکن اگر برادہ نوے کا ملا کے ڈال دو اس میں تو دن بھر چلاتے رہو گھول جائے گا نہیں بھولے گا کیوں برادہ یہاں سے نکلائی نہیں ایسی ہے سمجھو انبیاء کا بدن جنت کی مٹھی سے بنا تو وہ جنت ہی میں جائے گا یہاں کے مٹھی میں ملے گا نہیں یعنی ختم نہیں ہوگا فنا نہیں ہوگا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيُّنْ يُرْزَقْ اللہ کا نبی زندہ ہے اور اس کو رزق بھی دی جاتی ہے بہت سی رزق تو ایسی ہے جو ہمارے آپ کے سمجھ کی نہیں ہے رزقاتے خوراک کو تو جو چیز سے شخف ہوتا ہے بہت محبت ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ اس کی خوراک ہے ایک آدمی کو ٹی وی سے بہت محبت ہے تو کہتے ہیں ٹی وی تو اس کی خوراک ہے کیا مطلب ٹی وی کھاتا ہے ٹی وی سے اتنا محبت ہے کہ ہر وقت اسی میں لگا رہتا ہے اس طرح سے انبیاء کو اللہ پاک جو ان کی خوراک ہے وہ دیتا ہے قبر میں ان کی خوراک کیا ہے اے بادر اللہ کی یاد مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج میں گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزر گوا رہے تو موسیٰ قائمہ یسلی فی قبر ہی حضور فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ کھڑے ہو کر اپنے قبر میں ناماز پڑھ رہے تھے علامہ انمر شاہ کشمیری حافظ ابن حضر اسکارانی اور بڑے بڑے مہتنی سین لکھتے ہیں کہ اس سے جسم کا باقی رہنا ثابت ہوا اس لیے کہ قیام روح نہیں کرتی ہے یہ روح کی صفت نہیں ہے یہ جسم کی صفت ہے نماز میں کھڑے تم ہوتے ہو کہ تمہاری روح ہوتی ہے تو قائمہ یسلی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے دیکھا ہے قبر میں ناماز پڑھتے ہوئے تو کھڑا ہونا جسم کی صفت ہے یہ حدیث بھی بتلا رہی ہے کہ ان کا جسم باقی رہتا ہے اور سرطہ کرتا نہیں اور ایک اور عجیب بات سنو شاید تبلیغ نصاب پڑھاؤ تم نے حضر شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اور علامہ سوئیتی نے بھی لکھا ہے اور بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ سن پانچ سو پتپن ہجری میں یاد رہے گا سن پانچ سو پتپن ہجری میں سید احمد رفائی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزے ہیں وہ حج کے لئے آئے حج کے لئے آئے تو حضور پاک کے روز اتھر پر انہوں نے شیر پڑھا تو شیر بھی شنو شیر پڑھا فی حالت البود روحی کنت ارسلوہا تو قبل الارضانی وہی نائبتی اے اللہ کے رسول جب میں آپ سے دور تھا حج کے لئے نہیں آیا تھا مدینہ نہیں آیا تھا آپ کے روز پر تب بھی آپ سے اتنی محبت تھی کہ ہمیشہ اپنی روح کو میں بھیج دی آتا ہے کرتا تھا اور وہ آکے آپ کا روزہ چھونتی تھی قبر چھونتی تھی میں اے روحانی ملاقات تھے لیکن اب تو میں خود آگیا ہوں یہاں تو رو نہیں آئی میں حاضر ہوا حانا دولت اللہ شباہ قد حضرت مابہ دولت حاضر ہو گیا فمدود یا مینکا قیتہ زابحیش بہا شپتی آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ آپ کے ہاتھ کو ہم چھونے تو اس حد میں پانچ سو پتپن ہی جی کے حد میں شیخ عبدالقادی جیلانی بھی موجود تھے نبے ہزار لوگوں نے دیکھا کہ روزہ اتھر سے دست مبارک نکل گیا اور انہوں نے بوسا دیا تو انبیاء حیات اور جب آپ حیات ہیں ایک بات اور سنو دنیا میں کتنے پیغمبر آئے اب بھولیے نہیں ہیں ایک لاچ چوبیس تقریباً لگاؤ گا تقریباً نہیں لگاؤ گے تو کفر ہو جائے گا کوئی متعین تعداد نبیوں کی بتانا یہ ایمان نہیں ہے کفر ہے اس لیے کہ اگر ایک بھی زیادہ ہو گئے تو ایک نبی کا انکار ہو گیا اور ایک غیر نبی گھوز گیا تو غیر نبی کو نبی ماں دیا تب ہی کافر دونوں طرف خطرہ ہے اس لیے علماء جب بولتے ہیں تو تقریباً قریب قریب ایک آدھ کم ہو زیادہ ہو چل جائے گا اور تقریباً نہیں لگاؤ گے اور ایک نبی فکر دادات بتاؤ گے تو کفر ہو جائے گا اس لیے کہ اس میں ایک آدھ گھرٹنے بننے کا ڈر ہے گھر جائے تب بھی کفر ایک نبی چھوٹ گیا تو ایمان ختم ہو گیا اور ایک غیر نبی کو نبی ماں دیا تب بھی ایمان ختم ہو گیا اس لیے نبیوں کی تعداد متعین نہیں کرنا چاہیے اس لیے ایمان مجمل مفصل میں دیکھتے ہو کتنی ہششیاری شعلمہ نے کہا آمندو بللہ اللہ پر لاتا ہوں ایمان وقتو بھی اس کی کتابوں پر کتنی کتابوں پر تعداد متعین کرو گے نہیں چار تو مصور کتاب بڑی بڑی ہیں لیکن صحفِ ابراہیم و موسیٰ اور بھی تو کتابیں ہیں اسی یہ جتنی کتاب اللہ نے آسمان سے بھیجیے سب پر ہمارا ایمان و رسولی اور اس کے سب رسولوں پر ایمان ایک لاکھ چونمیس ہزار ہی پر ایمان نہیں ہے اے اللہ آپ جانتے ہیں آپ کے پاس اس قائم ہے ہمارے پاس نہیں آپ کے جتنے رسول آئے ہیں سب کو ہم مانتے ہیں تو میرے بھائیو اللہ پاک نے آپ کو سارے لبیوں کا سردار دیا اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ امت بہت خوش نصیب بہت خوش نصیب اللہ کے خزانے میں جو دو انمول موٹی تھے وہ دونوں اسی امت کو دے دیا کتاب دیا تو بے مثال لا جواب قرآن کوئی مثال کوئی جواب ہے اس کا اور نبی دیا تو بے مثال لا جوا نہ ایسا نبی ہے اللہ کے خزانے قدرت میں اور نہ اسی کتاب ہے اس کے خزانے قدرت میں دو انمول موٹی تھی اور وہ دونوں موٹی دے دیا انمول کس کو اسی امت کو تو ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ اتنا انمول ہیرہ ملا اور اس کی خطر نہیں کیا اسی لیے حضور نے فرمایا ہے کہ انی تاریکن فی کو مستقلائی دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو یہ بتائیے جب آپ تھے ہم لوگ کو وہی ضرور پیشاتی تھی تو آپ سے پوچھ لیتے تھے مسئلہ حل ہو جاتا تھا اب آپ چلے جائیں تو ہم لوگ کیا ہوگا تو حضور نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں آیا تو دو چیزیں لایا اور جا رہا ہوں تو دونوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں لے کے نہیں جا رہا ہوں ایک قرآن میں آیا تو قرآن لائیا مجھ سے پہلے تھا قرآن تو آیا تو قرآن لائیا اور ایک اپنی زندگی کا رکار میں جا رہا ہوں لیکن اپنی زندگی کا رکار چھوڑ کر جا رہا ہوں حدیث سیرت اور جو چیز تمہارے درمیان رہے گی یہ دونوں اگر مضبوطی سے تھام لوگے تو کوئی چیز تم کو گمراہ نہیں کر سکتی ہے لَن تَزِلُّو بَعْدِي میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو میرے بھائیوں ایک لاکھ چوبیس ہزار میں کسی پیغمبر کا مزار متعین ہے بتا سکتے ہو کہ یہاں پر پھلانے پغانبت دفن ہیں انکار کا کافر ہو جاؤ گے کیوں ایسا کیوں ہے سب انبیاء آئے تھے جانے کے لئے چلے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے لئے نہیں ہے رہنے کے لئے آئے صرف حضور کا مزار متعین ہے ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں دو آدمی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ یہ قبر یہ مزار جو مدین میں ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی پغمبر کے بارے میں کہہ سکتے ہو دعویٰ نہیں کر سکتے ہو انکار بھی کرتے گا کافی نہیں لیکن حضور کے خبر کا انکار کرتے ہو تو کفر ہو جائے گا آپ ہمارے درمیان رہنے کے لئے آئے آپ کی تعلیم زندہ آپ کا لائے ہوا قرآن زندہ آپ کی لائے ہوا حدیث اور سیند زندہ اور روشنی میں ہیں اندھیرے میں نہیں ہیں بڑی یہ کجیب بات ہے سنو بہت تو بڑھتی جا رہی ہے اتنی بات نہیں کرنی تھی مجھے ایک صحیح حضور کو خواب میں بہت دیکھتے تھے روز دیکھتے تھے تو ایک دن انہوں نے یہ پڑھا کہ اس امت میں حضور کے امت میں بنی اسرائیل جیسے انبیاء کی طرح علماء ہوں گے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل محتیشین تو کہتے ہیں لا صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے اس کی سند نہیں ہے یہ محتیشین کا کہنا ہے لیکن خوب یاد رکھو قائدہ خانون جو ہے وہ کسی چیز کو پابند نہیں بنا سکتا ہے یہ قائدہ انسان کا بنایا ہوا ہے نا تو حدیث کو جاتنے پر رکھنے کا قائدہ بھی محتیشین نے بتایا ان کو سند نہیں میری تو کہا دیا کہ لا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوئی اصل نہیں ہے تو انہوں نے غلط نہیں کہا اپنے علم سے صحیح کہا لیکن کوئی چیز کے غلط ہونے کے لیے اس کا حدیث نہ ہونا یہ کافی ہے آپ کے اس جگہ کا کیا نام ہے بھوکھرا یہ حدیث میں مل جائے گا قرآن میں ہے تو اس کا مطلب غلط ہے یہ سمجھنا کہ جو بات حدیث میں قرآن میں نہیں ہے وہ غلط ہے یہ غیر مخلیدوں کا تریخہ ہے یہ حناف کا تریخہ نہیں ہے غلط ہونے کے لئے حدیث قرآن نہ ہونا کافی نہیں ہے غلط ہونے کے لئے اور بھی چیز سرط ہے تو بھارت یہ معرض کر رہا تھا کہ یہ حدیث میں نہیں ہے قرآن کی آیت نہیں ہے علماء امتی کہا انبیاء منی سرائی محدثین کہتے ہیں لَا سُلَلَوْا حدیث میں نہیں ہے لیکن حدیث میں نہیں ہونے کا مطلب یہ غلط ہے یہ مطلب نہیں ہے ہے صحیح لیکن حدیث میں نہیں ہے صحیح ہونا اور بات ہے حدیث میں ہونا اور بات ہے حدیث کا مطلب حضور نے کہا حضور نے کیا تو حضور نے جو کام نہ کیا ہو ہر کام جو حضور نے نہ کیا وہ غلط ہے غلط ہونا اور بات ہے تو ایک بذور سے بڑی عجیب سی بات ہے ان کوش میں شک ہوا حافظ سویوتی لکھتے ہیں تو ان کوش میں شک ہوا اور وہ روزخواب میں حضور کو دیکھتے تھے تو آج بھی خواب میں دیکھا خواب میں دیکھا حضور کو تو ایک اور پیغمبر ملے ان کو بھی دیکھا تو ان پیغمبر سے انہوں نے انہوں نے دیکھا تو سوچا کہ دو چار جملہ بولیں ملاقات ہوئی پریش کی بات ہے خوشی کی بات ہے تو ان سے پوچھا اس پیغمبر نے کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے انہوں نے کہا کہ انہا اسمی محمد اسم والدی محمد اسم جدی محمد میرا نام محمد ہے میرے باپ کا نام محمد ہے دادہ کا نام محمد ہے پر دادہ کا نام محمد اور کھر دادہ کا یہ اور لکڑ دادہ کا یہ تو ان کو بڑی حیرت ہے کیسا پاگل آدمی ہے اس سے ہم تمتھا صرف اس کا نام اور یہ بتا رہا ہے باپ کا نام اپنا تو بتایا باپ کبھی بتایا دادا کبھی پر دادا کبھی لکڑ دادا کبھی تو کہا کہ تم عالم ہو کہا ہاں عالم ہے کہا تم کو کچھ حقل وقر نہیں ہے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہرے ہم تم سے تمہارا نام نا تو تم دادا پر دادا کا کیسے بتانے گا یہ بات کرنے کا تو طریقہ نہیں تو انہوں نے کہا کہ حضور معاف کیجئے گا ہم زندگی بھر حضور کے طریقے پر تلیں اپنے نبی کے طریقے پر آج آپ سے ملاقات ہو گئی ہے تو آج آپ بھی کے طریقے پر تلیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اور عجیب بات ہے یہ بتاؤ ہمارا طریقہ ایشی بکواس کا تھا کہاں پڑھا ہے ہمارا طریقہ تو انہوں نے کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں نا کہا کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام تو یہ طریقہ تمہارا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی کا طریقہ ہم نے سکھا تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ ہم زیادہ بولتے تھے کیا ہمارے طریقہ زیادہ بکواس کرنے کا تھا تو انہوں نے کہا کہ حضور دیکھئے آپ کی پوری صیرت تو ہم نے پڑھا نہیں ہے وہ محفوظ ہی نہیں ہے لیکن جتنا ہمارے نبی نے قرآن نے بتایا ہے اتنا ہم پڑھا تو ہم نے قرآن پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى اے موسیٰ تمہارے دائنیات میں کیا ہے ہن پوچھا تھا مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى آپ نے کیا جواب دیا قَالَهِ آسَا آیا آپ نے کہا یہ میری چھاڑی ہے تو اللہ نے پوچھا تھا کہ تیری ہے کہ میری ہے سوال میں یہ تھا آپ نے کہا یہ میری چھاڑی ہے اللہ نے تیری میری کہا تو سوال نہیں کہتا اور اتنے پردھو پردھاتے تب نہ آپ نے کہا اَتَوَكَّوْا عَلَيْهَا وَاَحُسَّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي میں اس سے سہارہ لے کے چھڑتا ہوں اور اس سے بکری پتھے توڑتا ہوں اور کپڑے سکھاتا ہوں اس پر مَلِفِيَا وَلِيَفِيَا مَا عَارِ بُخْرَا بہت سی ضرورتی سے پھول کرتا ہوں تو دیکھیں آپ نے یہ سب کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خواب کی بات ہے صدق نبی یکم علیہ السلام تمہارے نبی نے صحیح کہا کہ علماء امتی کے انبیاء بنی اسرائی بنی اسرائی کے انبیاء جس درجے کے تھے ہماری عمر میں علماء اسرائی کو بہت سنو یہ تو بات میں بات میں کل گئی اب سنو پانچ سو پتپن ہی جی میں سید احمد رفائی رحمت اللہ نے حج کے لئے گئے تو انہوں نے روز اقتصد پر حاضر کر شیر پڑھا فی حالت البود روحی گنتو رسلہ تُقَبِّلُ الْعَرْضَ عَنِّي وَهِيَ نَاعِبَتِي فَمْدُدْ يَمِينَكَ قَيْتَ حَضَابِحَا شَفَتِي حَانَا دُولَتُ الْعَصْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ اللہ کے نبی آپ کے روز اقتصد پر میں آج حاضر ہو گیا ہوں جسم کے ساتھ حاضر ہوا ہوں تو روح کے حاضری اور جسم کے حاضری میں فرق ہونا چاہیے روح حاضر ہوتی تھی آپ کی زمین کو چونتی تھی احترام کرتی تھی لیکن میں جب جسم سے آیا ہوں تو آپ ہاتھ نکالی تاکہ میں اس کا چون سکتا تو روز اقتصد پھٹ گیا اور دست مبارک نکل گیا اور حضر سیدہ رفائی رحمت اللہ علیہ مصافہ کیا اللہ مسعود تھی رحمت اللہ علیہ دیتے ہیں اور فتاوہ رحیمیہ میں لکھا ہوا ہے ملفوضات فقی علومت میں لکھا ہوا ہے کہ شیخ حبد القادر جیلانی بھی موجود تھے اس مجمع میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روز اتھر سے ہاتھ نکل گیا تو میرے بھائیوں جب انبیاء زندہ ہیں تو بتاؤ کتنی بڑی یہ ناسکری کی بات ہے کہ ہم ان کی قدر نہ کریں اور ان سے فیض نہ پائیں اور ان سے نفع نہ اٹھائیں یہ امت کتنی ملعون ہوگی کہ نبی کی موجودگی میں اس کی نافرمانی کریں نبی کی موجودگی میں اس کی ناقدری کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے میری نافرمانی کی فقط آبا اس نے ہماری نبوت سے انکار کیا نافرمان ہمارا نہیں ہے تو آپ فرما باردار امتی بنیے نافرمان اللہ پاک آپ کو بھی ہم کو بھی اور سارے مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم شریعت کی پامندی کریں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کا ثبوت دیں صرف زبانی یا مخرج کرنے سے نہیں ہوتا ہے جب نعرہ لگانا ہوگا تو خوب لگائیں نہیں اور جب ہمار کرنا ہوگا تو پیچھے ہڑ جائیں گے ایسے ایسی کشی پارٹی میں چلے کا کام نعرہ لگاؤ پارٹی کا اور وہ دوسرے میں تو پارٹی والا رکھے گا حضور فرماتے ہیں کہ لے سمینہ لم یاکن سقیرہ کبھی رہنا جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے جو چھوڑوں پر شفقت نہ کرے لے سمینہ وہ ہمارا کہاں سے وہ ہمارا آدمی نہیں من شکل جویو وخد الخدود لے سمینہ جو گلا پھاڑے جو سر پیچے اور چہرہ پر تھپڑ مارے غم کے وقت میں جو ماتم کرے لے سمینہ وہ ہمارے میں سے نہیں ہیں وہ ہماری پرٹی آدمی نہیں ہیں بتائیے ہم سو بار کہیں کہ ہم ان کے ہیں ان کے ہیں ان کے وہ ایک بار کہاں دیکھے کہ ہمارا نہیں ہے تو ہماری بار چلے گی کیوں ان کی چلے گی کتنے غیرت کی بات ہے کتنے غیرت کی بات ہے ایک مسلمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان اور حضور کا غردار اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں شرم کی بات ہے لوب بننے کی بات ہے آپ مسلمان ہیں اور دہائی داری چھلنا ہیں روز اللہ کے نبی کے گلے پچھورا چلا رہے ہیں آپ مسلمان ہیں حضور کا لباس آپ کو پسند نہیں ہے حضور کی کٹنگ پسند نہیں ہے ان کا طور تاریخہ پسند نہیں ہے تو میرے بھائیوں یہ کیا ہے یہ کھلی ہوئی غداری اور بے وفائی ہے اور اللہ پاک اس سے اپنا قہر اور غزب نازل کریں انبیاء کے ساتھ بے وفائی کرنے سے اور ان کے ساتھ غداری کرنے سے اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے اللہ پاک غزب ناک ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ کو اللہ پاک نے سمجھے نہیں دیا ہے ہم لوگ اللہ پاک سے مانگتے بھی جنگچے نہیں ہیں کہتے ہیں اللہ کہاں سویا ہوئے سنتا ہی نہیں ہے بول دیتے ہیں اگر وہ سن لیں ہم کہتے ہیں اگر وہ سن لیں تو کتنا خراب بات ہوگا وہ تو اچھا ہے کہ نہیں سن رہا ہے سن لیں تو ہم کو مانگنے آتا ہے مانگنے تک کا لور مدرسے والے یہ جندے کے لیے جاتے ہیں تو رمضان کے بعد پہنچ گئے گھر مولانا صاحب آپ رمضان میں نہیں آتے ہیں اب آ رہے ہیں اب تو سب ختم ہو گیا بتاہی کیا ختم ہو گیا زکاةیں نہ ختم ہوئی ہیں تو زکاة کتنا نکلتے ہیں ڈھائی پرسنٹ تو سارے سنتانوے موجود ہیں اور ختم ہوا ہے ڈھائی پرسنٹ اور کہہ رہا ہے سب ختم ہو گیا اگر سن لیں اللہ تو اس کا کیا حاصل ہوگا سب ختم ہو گیا سب ختم کر دے گا تو گزارت بن جائے گا میرے بھائیوں اللہ پاک کو گیادہ پسند نہیں ہے کہ نافرمانی کرو حضور کی اور حضور سے محبت بھی کرو جب تم کسی سے محبت کرو گے اور اس کی نافرمانی کرو گے تو وہ راضی ہوگا وہ خوش ہوگا وہ کہے گا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں تم ہم سے محبت رکھتے تو ہماری وفاداری نہ کرتے ہمارے طریقہ کو پسند کرتے لیکن مسلمان افسوس کی بات ہے نہایت افسوس کی بات ہے کہ عمل کرتا ہے حضور کے خلاف اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ہمارے ہیں ہم ان کے غلام ہیں وہ ہمارے آقا ہیں وہ ہمارے ایسے ہیں ویسے ہیں یہ سب زمانی کے مخرج ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے آپ کا عمل سب سے بہترین گواہ ہے آپ کے وفاداری کا شریعت پر عمل کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو آواب کے وفادار امتی بنو انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخری کامیہ بھی ملے گی وآخر راوانا آن الحمدللہ رب العالمين